اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں ہمارے شیخ و قرآن سے آئے ہوئے مہمان محترم جناب حضرت مولانا طیب الرحمن فاروقی صاحب الحمدللہ علیہ الكبیر المتعال وصلاة وسلام علیہ صاحب الشرف والکمال ارسلہ اللہ بالحق بشیر و نزیرہ وداغیم الى اللہ بی ازنه وصراجم منیرہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہا اللزین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم امام اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد کما تحب و ترزا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم هو اللہ ذی باعث فی الامیین رسولا منهم یدلو علیہم آیاتہیم ویزگیهم ویعلیمهم الكتاب بل حکمہ و انکانوں من قبل لفی ظلال مبین یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری دمنہ ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے الہی میری یہ تمنہ ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جاؤں ہو سکے تو خدمتِ اسلام کر جاؤں ماشاءاللہ ساڑے آجتِ معزز مہمان جنابِ محترم حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی الہمدلہ تشریف لیا چکے نے جب تک حضرت صاحب اشٹیک جی زیند بندے نے میں تُسا احباب جی صاحب نے دو چار باتا کر کے اپنی باتوں ختم کرنگا دنیا کائنات اندر جس بندے کنوں پوچھ لو کہیں دا حضرت جی میری مصروفیت بہت زیادہ بڑا مصروفہ کام تو وقت نہیں ملدہ دکان تو وقت نہیں ملدہ فیکٹری تو وقت نہیں ملدہ میری مصروفیات بہت زیادہ نے ہر انسان اپنی اپنی جگہ مصروفیات اندر مصروفے مگر دنیا کائنات اندر امام مسجد او دی ذمہ داری فجر دی نماز پڑھائی زہر پڑھائی اثر پڑھائی مغرب پڑھائی اشاہ پڑھائی پانج نمازہ پڑھائیاں اور یہ زیادہ مصروفیت تو ایتے مصروفیت دی اندر بچیاں نو قرآن دی تعلیم دی دی اور تھوڑی جی مصروفیت بڑی تو امام مسجد امامت دی نال نال امام مسجد نمازہ پڑھائن تو علاوہ بچیاں نو پڑھائن تو علاوہ زیادہ تو زیادہ اور مصروفیت تو ایتے مصروفیت دی اندر خطابتی ذمہ داری میرے محبوب پیغمبر دنیا اندر آئے امام الانبیاء علیہ السلام سیاست دان بن کے آئے میرے محبوب پیغمبر دنیا اندر آئے تو میرے محبوب پیغمبر امام بن کے آئے میرے محبوب پیغمبر خطیب بن کے آئے میرے محبوب پیغمبر لوگانی اصلاح کرنوالے دنیا اندر بن کے آئے میرے محبوب پیغمبر تو بڑھ کے کائنات اندر مصروف انسان کوئی نہیں اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جو عظمت جو شان اور جو مقام عطا فرمایا کائنات اندر کسے دوسرے نوع عزت عظمت شان عطا نہیں فرمائی دوبارہ زندگی رہی موقع ملیا تے پھر تُسا احباب دے سامنے اپنی گزارشات نو پیش کرنگا